بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ اس وقت میں اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ کے باہر موجود ہوں پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی جو ارکان سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندگانہ جس اجلاس میں موجود ہے اہم اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا ہے کل پہلا شو گجران والا میں پی ڈی ایم کا ہونے جا رہا ہے حکومت مخالف تحریک کا کل پہلا شو ہے اور اس حوالے سے ابھی اہم بیٹک جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے امبیسی روڈ پر اختتام پذیر ہوئی ہے شاکر سولنگی صاحب ہمارے کلیگ ہیں اسلام آباد کے سینئر جنرلسٹ ہیں پولٹیکل معاملات اور خاص طور پر اپوزیشن کے معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور یہ جے یو آئی فے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو کئی برسوں سے کور کر رہے ہیں اسلام علیکم شاکر سولنگی صاحب شاکر سولنگی صاحب کا اپنا چینل ایس این این پاک ہے اپوزیشن کی روزانہ کی بنیاد پر گرمہ گرم خبریں بھی ان کے چینل پر دیکھنے کو ملتی ہیں اسلام علیکم شاکر صاحب شاکر صاحب یہ شو جو ہے یہ کتنا بڑا امپیکٹ کریئرٹ کرنے جا رہا ہے اور آج کی جو بیٹھک ہوئی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے جسے آپ نے کور بھی کیا ہے مولانا کے گھر میں کیا ہونے جا رہا ہے کل ادیل بات یہ ہے کہ کل پہلا شو ہے جو اپوزیشن کا ظاہر ہے اپوزیشن کا پہلا شو اس پہ پورا زور لگائے گی اپوزیشن اور وہ بھی پنجاب میں نون لیگ میزبانی کر رہی ہے مریم قیادت کر کے ظاہر آئیں گی لاہور سے تو ایک تو نون کا کراؤڈ نون کا ووٹر تو اللیڈی ہے ہی پنجاب بیس پنجاب ہے تو جو پریزنس ہوگی زیادہ سے زیادہ سب جماعت اسے زیادہ کسی جماعت کی ہوگی تو وہ نون لیگ کی ہوگی کیونکہ نون لیگ کا مریم کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کراؤڈ مریم لے لیتی ہیں کراؤڈ شہباز شریف کے پاس بھی آ جاتا ہے لیکن مریم کا بیانیاں جو ہے اس وقت تو وہ ظاہر شہباز شریف کے بیانیاں سے مختلف ہو گیا ہے نواز شریف کا بیانیاں مختلف ہو گیا ہے تو کل شاکر صوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ان کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں کراؤڈ آتا ہے تو اب یہ ایک بڑے گراؤنڈ میں جلسہ اگر ہونا ہے تو اس کی جو گنجائش ہے وہ تو پچیس تیس ہزار کے قریب بنتی ہے میں نے سنا ہے پچاس ہزار ہے اس کی گنجائش حکومت پینتیس ہزار بتا رہی ہے جو حکومتی ذرائع ہیں وہ پینتیس ہزار کے رہے ہیں لیکن جو انڈپیڈنٹ لوگ ہیں کچھ مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ پچاس ہزار کے رہے ہیں لیکن عدیل ہمیشہ یہ ہوتا ہے جہاں پہ جلسہ ہوتا ہے تو جلسہ گاہ میں سارے لوگ نہیں ہوتے آدھے لوگ جلسہ گاہ میں ہوتے ہیں لیاقت باغ میں اگر جلسہ ہوگا تو آدھے لوگ آپ کو پنڈی شہر میں ملیں گے جلسہ اٹین کرنے آئے ہوتے ہیں روڈوں پہ ملیں گے کھاتے پیتے نظر آئے گے ایک جگہ پہ بیک وقت بیٹھے نہیں ہوتے لوگ تو آدھے لوگ اس میں ہوں گے تو آدھے باہر بھی ہوں گے تو کراؤڈ تو بہت بڑا ہوگا آپ مولانا کے کراؤڈ سے آزادی مارچ سے اندازہ کر سکتے ہیں مولانا کے ملین مارچ جو ہوئے ہیں ان کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے میری اپنی رائے ہے اپوزیشن اگر فرض کریں کوئی ڈیڈ لاکھ بندہ آ گیا فرض کریں لاکھ ڈ میں نے تو آج تک کسی جلسے میں دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھو بارہ جماعتیں ہیں سنیں بارہ جماعتیں ہیں مولانا کی جماعت ہے نون لیگ ہے یہ بڑی جماعتیں ہیں دو پیپس پارٹی چلو سندھ کے لیول پہ جلسہ ہوگا کراچی کا ہوگا تو وہ پیپس پارٹی زور لگائے گی اس میں کراوٹ زیادہ سے زیادہ لانے کی اس میں نون لیگ زور لگائے گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کریں لاکھ ڈیڈ بندہ آ گیا تو اپوزیشن کہے گی کہ بھئی پچیس لاکھ لوگ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں حکومت کہے گی کہ بھائی پچیس ہزار لوگ تھے مختلف ادارے مختلف رپورٹ کریں گے انڈیپیڈنٹ لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اگلے ایک دو دن تو بحث ہی اس پہ ہوگی کہ بندے کتنے ہیں کتنے آدمی تھے شاکر سلنگی صاحب واقعی یہ ایک پوری سائنس ہوتی ہے نا یہاں پر جب مولانا آ کر بیٹھے گزشتہ سال اسی مہینے میں دس بارہ لاکھ ہیں تو وہ جب آ کر بیٹھے تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا جی لا مولانا والوں نے کہا سترہ ادھر اسٹیج پیانا انس کی ادا کہ سترہ لاکھ لوگ ہیں تو اب سترہ لاکھ لوگ تو اسلام آباد کی اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاکر سلنگی صاحب اور میں نے اسلام آباد میں کئی لانگ مارچ اور جلسے کور کی ہیں ایک لاکھ بندہ بھی جب اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے نا تو اسلام آباد پورا بند ہو جاتا ہے پچھلی مردم شماری میں تو اسلام آباد کی آبادی بیس لاکھ تھی ہاں جی تو ایک لاکھ بندے کا مطلب ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملین مارچل یہ ہر سیاسی جماعت کہتی ہے اپنے اپنے ظاہرہ بڑھا کر پیش کرتی ہے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا ان کا ٹیمپو بنتا نظر آ رہا ہے عدیل میں آپ کا سوال سمجھ گیا بات یہ ہے کہ جس طرح گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جو وہاں سے ایک سما جو ہے ایک پیپلز پارٹی کرانما ان کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے اے سو پیز کی خلاف ورزی کا کنٹینر لگائے ہوئے ہیں جو اطلاعات ادھر سے وہاں سے آ رہی ہیں کہ کنٹینر لگا کر جی ٹی روڈ بلا کر دیا ہے راستے بند کیے جا رہے ہیں تو یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں تو یہ اپوزیشن کا جلسہ سمجھ لے کامیاب ہو گیا سمجھ لے کامیاب ہو گا کہ جب حکومت اس میں رکاوٹ ڈالے کوئی بھی حکومت ہو تو یہ تو اس کا شو ہٹ کرنے والی بات ہے کیونکہ اس کی ناکامی بھی پھر وہ بولیں گے اس کی ذمہ دار حکومت ہے اگر جلسہ ناکام بھی ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے وہ یہ بولیں گے کہ دیکھیں جی اتنی رکاوٹیں ڈالیں پھر بھی ہم متنے لوگ لے آئے تو کرنے دینا چاہیے اور وہ جو بھی اب اگر فرض کریں اپوزیشن کے توقعوں کے مطابق لوگ نہیں بھی آئے فرض کریں تو اپوزیشن اب تو کہہ سکتی ہے بھائی حکومت نے راستے بند کر دیئے گرفتاریاں کر دیئے یہ کر دیا حکومت نے تب ہی ہمارے لیکن بعد میں شاکر صاحب آپ ایسی اطلاعات جو ہیں ٹی وی چینلز پہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کنٹینر ہٹانے بھی شروع کر دیئے گئے ظاہر ہے کنٹینر ابتدائی طور پر لگائے بھی جاتے ہیں اور چاہے کوئی پرم جلسہ ہی کیوں نہ ہو بہرحال کل کے شوق کے حوالے سے یہ بتائیے پہلے یہ بتائیے کہ مولانا اس وقت کتنے خوش ہیں کیونکہ پشلی دفعہ تو مولانا کو اس بات پر بڑا غصہ تھا ظاہر ہے وہ اس حوالے سے ان سے بڑے شاکھی تھے کہ یہ کنٹینر پر آتے تھے اور ایک چھوٹا سا خطاب کر کے چلے جاتے تھے دو نمبریاں بھی تو کر گئے نا مولانا کے ساتھ تو اب مولانا کا کیا ہے مولانا اب ایک سو فیصد مطمئن ہے ایک تو سربراہی نواز شریف نے دلوا دی مولانا کو بلاول بھٹو کو ریزرویشن تھے مولانا کی سربراہی پہ وہ یہ تھے کہ بلاول یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ بنیں گے تو مولانا آگے چل کے اسٹیفہوں کا فیصلہ کراتے دیر نہیں لگائیں گے جبکہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہ رہی پیپلز پارٹی اسٹیفوں کی مخالف ہے ٹھیک ہے تو بلاول نے اس لیے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں تجویز دی کہ مولانا کو سربراہ بنائیں لیکن روٹیشن پر سربراہی رکھیں یعنی دو دو تین تین مہینوں کی روٹیشن جو ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا شاگر صاحب اسٹیفے آنے کا ابھی کوئی امکانات لگ بھی نہیں رہے یہ ایک دھمکی لگ رہی ہے اسٹیفے نہیں آئیں گے جلسے ہوتے رہیں آٹھ دس جلسے کر لیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کوئی ٹف ٹائم ملے گا یہ ٹف ٹائم ملے گا حکومت کو وہ اس لیے کیونکہ حکومت خود ان کو انوارمنٹ پیدا کر کے دے رہی ہے یہ جو گرفتاریاں راستے بند کرنا چھاپے مارنا مقدمات دائر کرنا اور ایس او پی حکومت ایس او پی جو کرونا کا ایس او پی ہے اس کو بھی بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے نہیں لیکن وہ کرونا کا بے شک وہ بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہوگی لیکن کرونا ایک ایشو تو ہے نا اس وقت کرونا ایشو ہے بلکل لیکن یہ جو پچیس تیس ہزار ادھر پارلیمنٹ کے سامنے آکے لوگ بیٹھے تھے وزیراعظم نے جو کنونشن سنٹر میں وقلہ کی تقریب سے خطاب کیا جو سپریم کورڈ نے سوو موٹو لیا ہے تو ادھر اس وقت کرونا نہیں تھا یار دیکھو جب آپ کر رہے ہو لوگ نکل رہے ہیں تو اپوزیشن اگر کرے تو کرونا آ جاتا ہے یہ تو یہ تو ایک بہانہ ہے نا کرونا لیکن اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جلسے کے بعد اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف ایسو پیز کی خلاف ورزی کے مقدمات بنیں گے جو مجھے نظر آ رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ شاید رسولنگی صاحب مولانا یہاں سے ایروانہ ہوں گے یا لاہور سے آئیں گے مولانا یہاں سے خرم دستگیر نونڈی کے رہنماؤں ہیں ان کی راشگاہ سے مولانا اور جو اسلام آباد میں تمام جماعتوں کے رہنماؤں موجود ہوں گے وہ یہاں سے خرم دستگیر کی راشگاہ سے نکلیں گے اس میں این پی مولانا اچکزئی سب لوگ ہوں گے نونڈی کے لوگ بھی ہوں گے مریم نواز لاہور سے نکلیں گی جلوس کی قیادت کر کے اور بلاول بھٹو زرداری لالا موسیٰ سے کمر زمان کائرہ کی راشگاہ سے وہاں پر پریس کانفرنس کل کریں گے دو بجے اور وہاں سے پھر دو بجے کے بعد وہ نکلیں گے یہ رات کے جا کر آٹھ بجے پہنچیں گے جلسہ گاہ میں تمام قیادت آٹھ بجے پہنچے گی جلسہ آٹھ بجے بازہ تسلیب ہوگا یعنی یہ تقریباً آدھی رات تک معاملہ چلا جائے گا یہ تین چار بج جائیں گے تین تو پکے بج جائیں گے بہت بہت شکریہ شاکر صلنگی صاحب دیکھتے ہیں جی کل جو پی ڈی ایم کا پہلا شو ہے یہ کیا رنگ لاتا ہے اور جو پہلا شو یقیناً جو پہلا امپریشن ہے وہی آخری امپریشن ہوتا ہے تو کل دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے اس پر آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے عدیل وڑائی شو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ